السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو حفظ ایمان میں رکھیں اپنے اس وقت جو لاہور ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس طرف جا رہا ہے جس طرف سے لاہوریوں کو ڈر تھا کہ روزوں میں روزیں تھنڈے رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جتنے تھنڈے رکھنے رکھ لی ہیں اب تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ اب ذرا جا رہا ہے تو گاڑی میں ایسی چل گیا اور اگر گاڑی میں ایسی چل گیا تو کوئی اور پانچ سات دن تک گھروں میں بھی ایسی چل جائیں گے تو ارل اللہ پاک آپ کے یہ روزیں تھنڈے تھنڈے گھنے تھنڈے گھنے تھنڈے گھنے گھنے میٹھے گھنے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ پاک اپنا حفظ امان میں رکھے ویلو کے طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے کے ویلو کے طرف چلیں آپ لوگوں سے جو گزارش ہمیشہ کرتے ہیں کہ آپ چینل جو ہے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹس بھی کور کیا کریں اور یہ جو وٹس اپ گروپوں میں سینڈ کرتے ہیں او درہ آپ انایت فرما دیا کریں اس وقت ہم تھنڈی سڑک جو کسی دور میں تھنڈی ہوتی تھی مال روڈ پر ہیں بڑی یادیں ببستہ ہیں انارکلی گزر رہے ہیں نائنٹی وان نائنٹی ٹو نائنٹی تھری نائنٹی فور جب ہم اس علاقے میں کالج میں پڑھتے تھے تو ایک مطلب سمجھتے ہم یہ تھے کہ یہ انارکلی کا جو علاقہ ہے نہیں پرانی اور یہ ہمارے بغیر بعد میں چلے گی کیسے مطلب کہ انارکلی والا تھانہ مطلب اور یوسف حلودہ ہاؤس اور یوسف ہوتل مطلب لا تداد قسم کی یادیں ہیں اس علاقے سے لیکن اب تو کہاں سے کہاں باتیں پہنچ گئی برلینی وی لو کی طرف چلتے ہیں پی ٹی آئی نے دوستوں امیدیں وبستہ کر رکھی تھے کہ ہم نے لوبنگ فرم کے ذریعے ڈونلڈو کو امریکی کانگرس کمیٹی میں طلب کرا لیا ہے سائیفر سمیت فورٹی فائف بیانیاں بن جائے گا لیکن ڈونلڈ نے پیش ہو کر پی ٹی آئی کا سارا بیانیاں جو ہے نا وہ دبردوس کر دیا ہے خاک میں ملا دیئے ارادے ان کے جو یہ ملک دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے آپ دیکھیں ذرا پی ٹی آئی نے کروڑ روپے لگائے امریکہ میں لوبنگ فرم ہائر کی امریکی سینٹز کو اپروچ کیا تاکہ سینٹ کمیٹی میں ڈونلڈو سے سخت سوال کرائے جا سکیں پاکستان مخالف بیانیاں دلوائد ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ڈونلڈو نے کمیٹی کے سامنے پاکستان کے انتہابات کو مسابقتی قرار دیا ڈونلڈو نے کمیٹی کو بتایا کہ مصبت امر یہ ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی جماعتوں نے جمہوری حکومت قائم کر لیا ہے امریکہ اس جمہوری عمل کو مکمل طور پر سپورٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی بے ذابطی نہیں ہوئی جس کی مخالفت کی جا سکے سینٹ کمیٹی میں نہ سائفر کا ذکر ہوا نہ کسی نے فارم فورٹی فائف سے مطلق سوال پوچھا یوتھیوں کا سارا رنڈی رونا وڑ گیا اندازہ کریں یا اور بور پے لگا دیا ہوگا وہاں پر لوبنگ ہائر کی ہوں گی پھر وہاں پہ جو سینٹر ہیں ان کے ساتھ ساز باز کی ہوگی یہ ساری چیزیں کی ہوں گی وہاں پر عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انتشار میں لیکن ہوا کیا بابا جی کا تھلہ تحریک انصاف کی کروڑوں کی لابنگ پاکستان کے حق میں چلی گئی ملک کا مصبت امید بن گیا لیکن یوتھی اے ڈونلڈو کے بیان کو ترونڈ ملوڑ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں اور جو صبح کی ہے نا جو شنمندگی ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جس لابنگ فرم کے ذریعے سینٹر سے سخت سوالات کرانے تھے ان لابنگ فرم کو پیمٹ ہی پوری نہیں کی گئی پی ٹی آئی کے امریکہ میں جس رہنمان یہ سب کرنا تھا لاکھوں ڈالر کی پیمٹ کرنی تھی اس نے پارٹی سے تو لاکھوں ڈالر لے لیے لیکن اگے کم پا دیتا آدھی پیمٹ وہ خود کھا گیا جس کے باعث لابنگ فرم نے اس طریقے سے کام ہی نہیں کیا کہ سینٹر کو اس طریقے سے اپروچ کیا جائے بہرحال یہ کسی بھی حد تک جائیں گے چلے گئے ہیں تو آگے بھی جائیں گے یہ پاکستان کے لیے جو بھی برا کرنا چاہیں گے وہ الٹا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا جتنی سادشیں یہ پاکستان کے خلاف کریں گے پاکستان اتنا ہی مضبوط ہوگا بس حل یہ ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع کرنا ہوگا ریاست کو اب مزید سنجیدہ ہونا پڑے گا ورنہ یہ واقعی ریاست کو اس نہج پر لے جائیں گے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے گی جی ریاست کو اب جاگنا پڑے گا ریاست کو اپنی غلطی صدہار نہیں پڑے گی ریاست نے جو کیا اس ملک کے ساتھ اب دوبارہ ملک کو اسی جگہ پہ اسی نہج پر لے کے جانا پڑے گا ہمیں تھا بڑی امید تھی کہ یہ سفر دوہزار سترہ میں سولہ میں جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے شروع ہوا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن پھر بھی ہم پرو امید ہیں کہ مجودہ حکومت انشاءاللہ اس نہج سے مشکل کو اس تکلیف دا محول سے پاکستان کو نکالے گی لیکن ریاست بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تو فتنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کلٹ کی حرکتیں اتنی گریوی ہیں کہ شیطان بھی اس کو استاد محترم کہہ کر نزدیک سے گزر جاتا ہے کل سے یہ کلٹ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہے جس میں ڈرونز کے ذریعے سوزر پینل کی پلیٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کی جارہی ہیں ان نے اس ویڈیو کی بنیاد پر ریاستی اداروں کے خلاف پروپگنڈا شروع کر دیا ہے اور ویڈیو پاکستان کی سرحد سے ایران کی سرحد تکی ہے جس میں پاکستان کے سرحد سے پلیٹیں ایران منتقل کی جارہی ہیں اور ساتھ ہی فوج کو تنہ مارا جارہا ہے یہ تو کہتے تھے کہ یہاں پہ چڑیا ابھی پر نہیں مار سکتی جبکہ اس ویڈیو کی حقیقت یہ ہے کہ وہ چائنہ کی ایک کامپنی کی ویڈیو ہے جس میں ڈرونز کی مشہوری کی جارہی ہے کہ وہ سولر پلیٹیں بھی اٹھا سکتی ہے اور جس چینی اکان پر ویڈیو لگی تھی وہ بھی سامنے آگیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کلٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں کلٹ کی چند برائیاں جو بڑی برائیاں ہوتی ہیں ان میں سے کچھ مطبع پروشنی ڈالتے ہیں اس پہ کہ کون کون سی مطبع کہ کلٹ کی جو برائیاں ہیں ان میں آپ کو درہ ہائی لائٹ کر کے دکھانے کی کوشت کرتے ہیں عمرانی کلٹ پاکستان میں عمران خان کے علاوہ کسی کو ہیرو نہیں بننے دے گا اگر وہ ہیرو بننے لگے گا تو اس کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں گے اس کو گندہ کرنا شروع کر دیں گے چاہے وہ ان کی اپنی جماعت ہی کیوں نہ ہو آپ نے دیکھا شیرف زلمروت کتنی تیزی سے عمران خان کی جگہ لے رہا ہے ہیرو بن رہا ہے پی ٹی آئی اس کے خلاف بھی زہریلا پروپرگنڈا شروع کر دیتی ہے مقصد یہ تھا کہ اسے اپنی پارٹی میں ہی متنازع بنا دو وہ تحریک انصاف میں کسی کا ہیرو نہ بن پا ہے شیرف زلمروت کو ہر جگہ ہر لحاظ سے گندہ کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے ہمیں کوئی اتراز بھی نہیں ہے کریں ان کا بندہ ہے اس کو گندہ کرنا ہے صاف کرنا ہے اس کو کٹر میں پھینکنا ہے اس کو آسمان پر بٹھانا ہے یہ ان کا پروپلم ہے لیکن ہم آپ کو ان کی حرکات بتا رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے جو کلٹ ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور یہ سب کیا کرتے ہیں باہر کی مثال دیکھ لیں مریم نواز جس طرح عوام کے پاس جاری ہیں عوام کی ہیرو بن رہی ہیں یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہا اس لیے مریم نواز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان میں کوئی ہینڈ سم نہیں ہے اس لیے مریم نواز کو ٹارگٹ کرتے ہیں شاہد افریدی گنوں نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا اس کی بھی یہی بڑی وجہ ہے کہ یہ کرکٹ میں عمران خان کے علاوہ کسی کو ہیرو نہیں بننے دے گا عمرانی کلٹ ایک اور بڑا مشن یہ پاکستان عوام میں امید کی کرن روشن نہیں ہونے دیں گے ان کی نا امیدی ہی ان کی کامیابی ہے نا امید رکھ کر اپنے پیچھے لگائے رکھنا چاہتے ہیں ان کی زندگیوں سے خوشیوں ختم کرنا نفرت کا بیج بونا عمرانی کلٹ کا مشن ہے کیونکہ اسی طرح سے وہ کامیاب ہوگے قوم بٹ جائے گی قوم تفرقوں میں لڑائیوں میں جھگڑوں میں مطلب کے بڑھ جائے گی تو یہ عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی اور وہ یہ کرتے ہیں نفرت کا بیج بو کر اس لیے ہر وقت یہ عوام میں اپنے فالورد کو غم کی خبریں جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں تاکہ اس سے وہ نہ نکل سکیں عمرانی کلٹ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ سچ ہے اس لیے پی ٹی آئے والے سچ کے دشمن ہیں ان کے ہر محاص کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ کو آگے نکلنے کا نام ہی نہیں لے دیتے یہ ان کو صرف اور صرف جہاں پر بھی سچ ہوگا وہاں پر یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے جہاں پر جھوٹ ہوگا وہ ان کا گڑھ ہوگا جہاں سچ ہوگا وہاں یوت یہ کی موت ہوگی اس لیے اپنے دماغ میں اپنے دماغ پر جھوٹ اتنا چڑھایا ہوا ہے کہ وہ سچ سننا برداشت نہیں کر سکتا آپ نے دیکھا عمران خان جھوٹ اتنے بولتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سو اسیٹوں کا شور مچایا وہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اب تو کہیں کہیں وہ اپنے لوگوں کو یقین دلا چکے ہوں گے کہ یہ سچ ہے ایک سرسیٹوں والا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے اس لیے میری آپ سے درخواست ہے جہاں عمرانی کر دیکھیں وہاں سچ بولنا شروع کر دیں سچ بولیں گے تو یہ ایسے دور لگائیں گے جیسے شیطان عوض بللہ سن کر دور لگاتا ہے دوستو آپ کو چند دن پہلے خبر دی تھی کہ سعودی ولی اہد بھی پاکستان کا جلد دورہ کریں گے اس دورے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں آرمی چیف جنرلس حافظ آسم منیر نے سعودی رب کا دورہ کیا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کی ہے پاکستان میں خصوصی سرمایہ کاری کانسل کے تحت سعودی عرب کی سرمایہ کاری اور دو طرفہ تلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے ممکنہ دورے کے حوالے سے بھی معاملات تیب پا گئے ہیں نواز شریف بھی رمضان کا آخری عشرہ سعودی رب میں گزاریں گے اور ان کے دورے سے قبل آرمی چیف کا دورہ نہایت اہم ہے اہم پاکستان کے لیے اچھی خبروں کی امید ہے اور سرمایہ کاری کا نیا دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اس کی دیکھیں سرمایہ کاری جب تک نہیں ہوگی لوگ آ کر یہاں پر بزنس نہیں کریں گے آپ کب تک لوگوں سے مانگ کر کھاتے رہیں گے یا کب تک اپنی تنہائیں آئی ایم افور جو ورلڈ بینک ہے اسے لے کے دیتے رہیں گے تو سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی پاکستان میں آپ کے مزدور کو بھی روزگار ملے گا آپ کے بزنس مین کو بھی روزگار ملے گا آپ کے ہر طبقہ جو ہے اس کو روزگار ملے گا اور اس کے علاوہ تو دوسرا کوئی اور چاہ رہی نہیں ہے ادھر پاکستان تحریکین صاحب کو دھچکا لگا ہے سینٹ میں ان کے کچھ امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیئے فیصل جوید کے کاغذات مسترد کر دیئے گئے ہیں کیونکہ مصوف اپنے اساس سے ہی پورے ظاہر نہیں کر پائے مراد سعید نو میں کیسز میں ماسٹر مائنڈ ہے وہ مفرور ہے عدالتی اشتہاری ہے اس کے بھی کاغذات مسترد کر دیئے ہیں اس کی جگہ اب ازر مشوانی سینٹر بنے گا اندازہ کریں پارٹی کا ساتھ کھڑا ہونا اپنے ورکر کے کمال نہیں ہو گیا ازر مشوانی سوشل میڈیا پر عمران خان کو ڈیفینڈ کیا کرتا تھا اور آج وہ سینٹر بننے جا رہا ہے ایسی پارٹی کو شکست دینا بھی کافی مشکل ہے وہ جھوٹ ہے وہ سچا جو بھی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ورکر کو وہ سینٹر بنا رہے ہیں اور جب وہ سینٹر بنائیں گے اور اتنا جس کا تجربہ ایکسپیرنس ہوگا جب وہ سینٹر بن جائے گا تو آپ کے کتنا ٹاف ٹائم دے گا تو پارٹیوں کے لیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پارٹیوں کے ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے اور عمران خان نے سوشل میڈیا کے ایک بندے کو جو کہ مانسیرہ کا ایک نارمل سا انسان ہے اس کو سینٹر بنا دی ہے آزم سواتی کے کازدار ٹیکنو کریٹ کے لیے جمع کرائے گے تھے جب وہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر پورا ہی نہیں اترتا اس لیے بھی اس کے بھی کاغذات جو ہیں وہ مسترد کر دیئے گئے ہیں بڑا کچھ ہے دل میں آپ سے بات کرنے کے لیے لیکن پھر کسی وقت ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ جو چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذاتح آپ کو اپنے حضور امان میں رکھیں عظر مشوانی کو پی ٹی آئی سینٹر بنا رہی ہے سوشل میڈیا کا ایک ورکر ہے کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ایک ورکر کو سینٹر بنوانا کسی پارٹی کے بہت بڑی کامیابی ہے یا نہیں آپ کے اس سے احتلافات ہو سکتے ہیں پارٹی سے بھی جو بن رہا ہے اس سے بھی لیکن یہ جو ایک سوچ ہے تھوٹ ہے کہ سوشل میڈیا کا ورکر جو آپ کی پارٹی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اس نے اپنی پارٹی عمران خان کے ساتھ مل کر ایک جھوٹا سچا بیانیاں بنایا اور جو عمران خان کامیابی چاہتا تھا اس کو وہ کامیابی دینے میں وہ کامیاب ہوا تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس پر ضرور کمنٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اپنے سوشل میڈیا کے ورکر کو سینٹر بنانے پر ضرور کمنٹ کریں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے بہت شکریہ خدا حافظ